موجود ہے محمد حنیف صاحب جو سینر تجزہ کار ہیں اور صحافی بھی ہیں حنیف صاحب یہ بتائی گا کہ کیا وجوہات ہے کہ اس پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نے کوئی ثبت نہیں سیکھا اور جو سیاسی جماعتیں بجائے پاکستان کی تمام قومیتوں کو اکٹھا کرنے کے آج 65 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم بڑھ گئی ہے کیا وجوہات ہیں اس کی اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے خطے میں یہ رجحان موجود ہے ہندوستان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جیسے جیسے جمہوریت آگے بڑھتی ہے کوئی بھی ایک جماعت جتنے یہاں پہ صوبے ہیں جتنی یہاں پہ قومیتیں ہیں اس کو رپریزنٹ نہیں کر سکتی اور دوسری بنیادی وجہ ہے اور سب سے پرانی وجہ ہے اور بنگلہ دیش بننے سے پہلے بھی وجہ موجود تھی اور اب بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے اس کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہے کہ کوئی دوسری قومیت کوئی دوسرا صوبہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا تو اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب جو ہے اصل میں پاکستان کا سب سے زیادہ الہدگی پسند صوبہ ہے کہ شروع سے پنجاب جو ہے اور خاص طور پر جو لاہور سینٹرڈ اس کی پولٹکس ہے اور جو ورلڈ ویو ہے اس کے مطابق باقی جو ہیں صوبے یا باقی قومیتیں جو ہیں ان کا وہ پاکستان میں رہیں نہ رہیں پنجاب کو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بنگلہ دیشی جو ہیں بنگولی جو ہیں وہ غدار تھے اس کے بعد صوبہ سرہد یا خیبر پختونخہ ہے جو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ غدار تھے دس پندرہ سال تک شندی غدار رہے پھر کراچی میں جو ایمکی ایم کے لوگ ہیں ان پہ یہ الزام لگا کہ یہ سارے کے سارے بھارت سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں اور علیدہ ملک بنانا چاہتے ہیں اور آج کل جو ہے پنجابی اسٹیبلشمنٹ اگزیکلی وہی کچھ بلوچستان کے ساتھ کر رہی ہے کہ وہ اس ملک کو توڑنے کے پیشے لگے ہیں یہ الزام پنجاب پہ کبھی نہیں لگا یہ پنجاب نے اپنے گریبان میں جھانکے کبھی نہیں دیکھا کہ پنجاب اس ملک کے ساتھ کیا کرتا ہے کیا کرتا رہا ہے تو میرا خیال ہے بنیادی وجہ جو ہے اس میں کوئی سیاسی جماعتوں کا قصور نہیں ہے وہ سیاسی جماعتیں جیسی بھی ہوں جب وہ سیاست کرنا شروع کرتی ہیں تو جو ایک پنجاب کا مائنسیٹ ہے وہ بالکل نہیں بدل سکا اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کے جو چار ایک تو جو ہمارے آئے ہیں ڈکٹیٹر اس میں سے تین جو تھے وہ نون پنجابی تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت اس ملک میں کامیاب ہوئی ہے حکومت بنائی ہے اس نے پنجاب سے ضرور اکثریت لی ہے بوٹرہ صاحب لیٹر بنے پنجاب کی وجہ سے نوازشنی لیٹر بنے پنجاب کی وجہ سے ابھی بھی پاکسن پیپلز پارٹی اگر حکومت میں ہے تو پنجاب میں اس کی بہت ساری سیٹیں ہیں اس لیے وہ بنی ہیں پھر کیا وجہ ہے عام پنجابی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ اس کا نام استعمال کرتی ہے دیکھیں ہی ہمیشہ یہ عام پنجابی بچارہ ہے بلکل اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور عام پنجابی کو ہمیشہ سے باقی جو بھی جس طرح سے عام لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے ایک طرح سے قصور ہے جب ایس پاکستان میں قتل عام ہو رہا تھا تو پنجاب کی انٹیلیجنشیا اور پنجاب کا سو کال عام آدمی اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے اس کا خالق ہے اس کی وجہ تو پنجابی میڈیا بھی تو تھا نا عام آدمی تو تو میڈیا سے بلکتا تھا جیسے آپ نے کہا پہلے کہ فوج جو ہے اس کے تین جنرل جو ہیں یا تین جو جن لوگوں نے مارشنل لگایا وہ تو نون پنجابی تھے تو دیکھیں فوج ایسے تو کام نہیں کرتی نا ایک انسٹیوشن جو ہے جب یہاں پہ کراچی میں بیٹھ کے مینگل شاہب کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ پنجابی ہے تو اب صرف پنجابیوں کے علاوہ باقی پاکستان میں جتنی قومیتیں ہیں بچائے مینگل شاہب کو پسند کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں اور ان کے دل سے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں آپ جو اردو بولنے والے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیں آپ جو صندی بولنے والے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیں آپ بلوچوں سے پوچھ کے دیکھ لیں اور کافی سارے پتھان بھی آپ کو اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اصل میں جو فوج کا ورلڈ بیو ہے وہ بالکل ایک پنجابی ورلڈ بیو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے جنرل مشرف جو ہیں وہ اردو بولنے والے ہوں یا کوئی اور پشتو بولنے والا آج اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسی طرح سے میڈیا کو بھی اسی طرح سے میڈیا کا بھی چاہے اونر جو ہے مالک جو ہے چاہے وہ کراچی میں بیٹا ہو لیکن میڈیا نے بھی اپنے جو استحار جو ہیں جو زیادہ پنجاب میں بیچنے ہیں تو اس لیے میڈیا کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میڈیا پنجابی ہے یا اس میں آپ اگر انکروں کا وہ کر لیں کہ جی کتنے پنجابی بولنے والے اور کتنے اردو بولنے والے اس سے فرق نہیں پڑتا میں ایک مائنسیٹ کی بات کر رہا ہوں میں ایک ورلڈ بیو کی بات کر رہا ہوں اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں اگر مجھے آپ دو منٹ دیں جی بالکل لیکن اس میں مجھے یہ جمہور بتائیے گا کہ عام آدمی کا قصور عام پنجابی کا قصور کیا ہے جی میں آپ کو عام پنجابی کی بات بتاتا ہوں کہ کیا جو سپاہی صحابہ ہے وہ کہاں پہ بنی جنگ میں نا جی اس کے بعد لشکر جنگی بنا جنگ جو ہے وہ بلوچستان میں تو نہیں ہے اس میں عام پنجابی شامل ہے لیکن آپ کے بحیت شروع ہوئی ہے اس میں تو سرائکی بیلٹ میں آئے گا باہر سے تو لوگ نہیں آئے نا لیکن ہم نے کہا بحیت شروع ہو گئی ہے مزید اس میں تو وہ سرائکی بیلٹ میں آئے گا پھر جب تخت لہور کی بات کی جاتی ہے تو وہ تو الگ کر دیا جاتا ہے نا کچھ حصے کو جی چلے سرائکی بنا لیں تو دے دیں لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ پنجاب کو ایک عادت ہے کہ وہ اپنے اندر کبھی نہیں دیکھتا آپ کے ہاں بڑے بڑے سیاستدان اور دانشور موجود ہیں وہ ملک میں جو بھی اس وقت مصیبتیں ہیں اس کا حل جو ہے کوئی فاتا میں جا کے ڈھونڈتا ہے کوئی اس کا حل جو ہے بلوچستان میں جا کے ڈھونڈتا ہے کوئی کہتا ہے سندھ میں فیوڈلزم ہے کوئی کہتا ہے ایم کی ایم میں مافیا ہے میں نے آج تک کسی دانشور کو کسی پنجابی دانشور کو خاص طور پر بیک کے ٹی وی پہ یا اس میں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ یا ہم ایک دفعہ ذرا پنجاب کے اندر بھی جان کے دیکھیں کیا مطلب ہے کیا پنجاب نے کیا پنجاب نے آپ خود کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں ایکسپورٹ نہیں کی حنی صاحب آپ دانشور خود کہہ رہا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہہ رہے ہیں لوگ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر پنجاب نے زیادتی ہیں کی فرض کریں ایک تو اس میں عام آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اسٹیبلشپینڈ نے پنجابی ڈومینٹ تھی وہ کی ہیں کیا اس کا طریقہ اس کا علاج یہ ہے کہ سندھ کارڈ کھیلا جائے عصبیت کو ہوا دی جائے اس سے تو مزید دوریہ فاصلے بڑھیں گے اب سندھ کارڈ یہ سندھ کارڈ لفظ کہاں سے آیا پنجاب پینسٹ سال تک اپنی طاقت کے بلبوتے پر سیاست کرے ٹھیک ہے اور اگر کوئی دوسری قومیت اپنے حقوق کی بات کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے جیسا کہ باقی پنجاب کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب اس کو واقعی اس طرح سے دیکھتا ہے آپ کی بات جو ہے یہ بہت سیریس بات ہے کہ پنجاب کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب اس کو دیکھتا ہے کہ ایک گیم کے طور پر کہ ایک کارڈ گیم ہے کبھی بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی ہے کبھی فاتا میں جنگ چل رہی ہے کبھی اندرون سندھ میں وہ کہتے ہیں ڈاکو آگئے ان کے خلاف آپریشن کر دو کبھی کراچی میں جو ہے امکیم کے پاس بہت زیادہ طاقت آگئی ہے ان کو سنبھالو تو مسئلہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہا ہے پنجاب کے ساتھ پنجاب خود کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے نہ کوئی ماننے کو تیار ہے ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو سیاسی جماعتیں جو ہیں جو بلوچوں کو ریپریزنٹ کریں گی یا جو پتھانوں کو ریپریزنٹ کریں گی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے حقوق کی بات کریں آپ نے کہا حرج نہیں ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ عام پنجابی کی بات کون کرے پھر اسٹیبلشمنٹ تو اپنے جو ہے انٹرسٹ کو واش کرتی ہے اس سے لوڈ شیڈنگ سب سے زیادہ پنجاب میں ہو رہی ہے پنجابی سفر کر رہے ہیں اور جو آپ نے کارڈ کی بات کی ہے اگر پنجاب نے کارڈ کھیلا بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جوابی طور پر اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رولا اور وہ ابھی بھی اس پر آرگومنٹ ہے کہ وہ پنجابی پوری طرح ہے بھی کہ نہیں یہ پنجاب کی انٹرسٹ کا خیال بھی کرتی ہے کے نہیں کرتی لیکن کیا یہ کارڈ کھیلنے سے اگر پنجاب نے بھی کھیلا غلطی کی تو کارڈ کھیلنے سے یہ دوریاں ساسے بڑھیں گے نہیں آپ سمجھ نہیں جائے کہ سیاسی جماعتوں کا رول اس سے بڑھ کے ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کا رول بنیادی رول جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جو لوگ ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کے حکوم کا خیال رکھیں جو وہاں کے لوگ چاہتے ہیں اس کی بات کریں پنجاب جو ہے اس کا یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ اس کو اس طرح کہ کوئی فکر نہیں رہی کوئی بھی آپ نے جیسا کہ کہا کوئی ملک میں حکومت بنی نہیں سکتی نمبرز گیم اس طرح کی ہے کہ جب تک پنجاب جو ہے اس کے پیچھے نہ ہو کوئی حکومت جو ہے وہ ملک میں بن سکتی اور پنجاب میں تو ظاہر ہے نہیں بن سکتی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پسلی جو حکومتیں بنی نہیں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پنجاب میں تو پنجابیوں کی حکومت رہتی ہے اور اس کو عام لوگوں نے ہی ووٹ دیا ہے تو وہ عام لوگوں کو اپنی جو حکومت ہے جس کو الیکٹ کرتے ہیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اور مثال دوں چھوٹی سی کہ جب بھی فاتح میں چل رہا ہے بڑے عصے سے مسئلہ وہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں بلوچستان میں بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے سندھ میں کئی دفعہ آپریشن پہلے ہو چکے ہیں کراچی میں بھی پوری کی پوری بستیاں کو خالی کرا کے پوری بستی کی آنکھوں میں پٹی باند کی آپریشن ہوتے رہے ہیں ہم نے خود یہ کام دیکھے ہیں تو کوئی بھی سٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے تو سٹیٹ جو ہے اس کے خلاف بہت اس کا بدلہ لیتی ہے اس کو سبق سکھاتی ہے لیکن پنجاب کے اندر جب سٹیٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے آپ لال مسجد کا واقعہ لے لیں تو کیا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا پنجاب پورا کا پورا میڈیا اور یہ اسلامباد کے اندر بیٹھ کے ہوتا ہے کہ یہ تو یہ تو جو ہے یہ ہمارے مصہوم بچوں کو مارا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو پوری کی پوری کہانی بدل جاتی ہے مریب کے پر کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا جنگ میں کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا وہ سارے کے سارے جو ہیں پنجاب کے مجاہد ہیں کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ یہ طالبان طالبان ہم کہتے رہتے ہیں کہ ان میں سے پشتون کتنے ہیں اور پنجابی کتنے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے کتنے جو ہیں وہ ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے نہ وہ امریکہ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ کسی اس کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں آپ سے اپنے پنجاب کے شہروں میں پنجاب کے شہروں میں پاکستان کے شہریوں کو مارنا چاہتے ہیں اس ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کی جڑیں پاکستان کے تمام صوبوں میں تمام کومیتوں میں پھیلی ہوئی ہیں جی میرا خیال ہے جو گزشتہ الیکشنز تھے اس کے نتائج کو دیکھا جائے تو آپ کی بات صحیح ہے تو پھر اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ان تمام دوسری سیاسی جماعتوں سے زیادہ نہیں بنتی جو سبائی سطح پر آپریٹ کر رہی ہیں چھوٹی کومیتوں کو یا پنجاب کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہیں اس لیے پیپلز پارٹی کی ذمہ داری اس لیے بھی بنتی ہے کہ وہ حکومت ہے اور سب سے زیادہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی حکومت ہے اور پچھلے میرا خیال ہے بیس پیس سال سے پنجاب میں باری باری ان کی حکومت رہی ہے میاں نواز شریف اور نواز شریف صاحبان کی ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پنجاب نے اس ملک کو کیا دیا ہے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اور اس سے بھی زیادہ ذمہ داری کیونکہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے کل کچھ کم نشستیں لے کے اپوزیشن میں آ کے بیٹھ جائے گی اس کے علاوہ جو پاکستان کا جو صوبہ ہے پنجاب اور اس کے جو بڑے شہر ہیں لہور اور فیصلباد اور سیالکورٹ اس نے بھی ایک انٹیلیجنشیا بیٹھی ہے دانشور لوگ بیٹھے ہیں جن کا اثر جو ہے وہ پانچ سال سے آگے تک چلتا ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور ان کو بھی جو ہے اپنے ایر بیجر دیکھنا چاہیے کہ ان کا صوبہ اور ان کے عام لوگ جو ہیں وہ کس حالت میں ہیں بہت شکریہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں بہت شکریہ حنیف صاحب ہم سے بات کرنے کا